بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے ہم اپنا سبق اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زبنی علماء اے میرے اللہ میرے علم اضافہ فرما ہمیں میچ کے ساتھ کونسا علم چاہیے جو مجھے یہ بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سیدھا رستہ کونسا ہے سچا رستہ کونسا ہے جھوٹ کا رستہ کونسا ہے سیدھے رستے پہ چلنا ہے جھوٹ سے بچنا ہے تو پیارے بچو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید نبی فیر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کامیابی کس کو کہتے ہیں تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں ہم mathematics میں unit 1 کر رہے ہیں اس کی exercise کر رہے ہیں آج ہم exercise 1.3 کا third portion کر رہے ہیں if یہ matrices ہیں ان کا sum is equal to the aware then find a and b ہم نے a اور b کی value find کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ دونوں equal ہیں تو پہلے ہم left hand side والی equations کو solve کریں گے ہم نے 2 اور 3 سے respectively دونوں matrices کو multiply کیا تو ہمارے پاس یہ آ گیا ان کو ہم add کریں گے addition کریں گے addition کا پتا ہے آپ کو کہ corresponding elements کو corresponding element کے ساتھ add کرتے ہیں جب ہم نے ان کو addition simplify کیا تو سب سے نیچے والی جو matrix ہے وہ ہمیں حاصل ہوئی اگر ہم equation کے مطابق کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے left hand side is equal to right hand side equation تو اب ہم جو ہے اس میں سے comparing corresponding elements کے ساتھ ہم b plus 3 b is equal to 10 اور اس کو ہم simplify کریں گے تو ہمارے پاس جو b کی value ہے وہ 2 by 3 آئے کی اس کو ہم equation 1 کہتے ہیں پھر اب ہم نے اسی طرح by comparing corresponding elements ہم نے a کی value find out کی جو equation 2 میں ہمارے پاس 13.2 آئی ہے تو from equation 1 and equation 2 we get a is equal to 13.13 over 2 اور b is equal to 2 by 3 تو یہ اس کا آنسر ہے next question ہے if a is equal to one a matrix and b is then verify that a plus b transpose is equal to a transpose plus b transpose تو اس میں بھی ہم وہی فارمولا کریں گے lhs left side equation is equal to right hand side equation تو پہلے ہم جو ہے وہ left hand side والی equation کو solve کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے a plus b کو transpose اس کی equation find out کی تو یہ ہمارے پاس آگئی جو red box میں ہے پہلے ہم نے add کیا پھر ہم نے اس کا transpose نکالا اور اب ہم right hand side والی جو ہے وہ کریں گے پہلے ہم a اور b کا transpose find out کریں گے اور پھر ان دونوں کو add کریں گے تو یہ جب ہم نے add کیا تو یہ two جو box ہے red اس میں ہمارے پاس آنسر آگیا تو اگر ہم ان دونوں کو one اور two کو compare کریں تو we have proved that a plus b transpose is equal to a to a transpose plus b transpose آپ دیکھتے ہیں دونوں equations بالکل ایک جیسی ہیں اب ہم نے کرنا ہے کہ اب اسی فارمولے کے تحت آپ جو ہے a minus b اور a t minus b t کو خود سے solve کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی equation کا جو transpose ہوتا ہے آپ اس کو simply اس کی first row first column کو اٹھا کے اس کی row بنا دیتے ہیں new matrix whose rows are the columns of the original اس کو transpose کہتے ہیں اور اسی طرح آپ minus کرنے کے بعد اس کو verify کر سکتے ہیں اب ہم ایک اور new question کرتے ہیں if a اور b is equal to that verify a plus a transpose is symmetric تو پہلے تو ہم نے a plus اور a t جو ہے ان کو plus کیا تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس 2 into 2 کی ہمارے پاس آگئی equation a symmetric equation matrix is a square matrix that is equal to its transpose یعنی جو symmetric matrix ہے وہ اپنے transpose کے برابر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک square matrix ہے اور یہ جو ہے اپنے transpose کے equal so it is a symmetric یہ prove ہو گیا کہ یہ symmetric matrix ہے اب ہم نے دیکھتا ہے کہ a minus a t is q symmetric تو اس کے لئے ہم نے پہلے یہ کیا کہ ہم نے transpose of a find out کیا ٹھیک ہے ہم نے columns کو روز بنا دیا تو ہمارے پاس transpose آ گیا اب اب ہم نے a میں سے minus transpose کیا تو ہمارے پاس a square 2 by 2 order کی matrix آگئی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ when we can say that matrix a minus a t is said to be skews symmetric if transpose of matrix a minus a t is equal to negative of the matrix a minus a t note that all the main diagonal elements in the skews symmetric matrix are zero اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا answer آئے گا وہ negative of a minus a t کے equal ہو گا اور اس میں جو diagonal ہے اس skews metric کے سارے zero ہوتے ہیں تو اب ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ a minus a t جو ہے وہ left hand side پہ ہے اور right side پہ اس کا negative ہے جو کہ a minus a t is equal to negative of a minus a t ٹھیک ہے آپ اس کو تو یہ a minus a t skew a symmetric اب آپ خود بھی find out کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ 2 جو ہے اس کا ہم نے sign change کیا جب کسی بھی matrix کا negative بناتے ہیں تو اس کے negative کو positive کر دیتے ہیں اور positive کو negative کر دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ minus 2 ہے ادھر plus 2 ہے ادھر minus 2 ہے اب o is neither positive nor negative so it has no sign آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درمیان میں zero کی line diagonal ہے اس کے ہم نے sign نہیں کی کیونکہ zero کے کوئی sign نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ skew symmetric جو ہے اس کا diagonal جو ہے وہ zero ہونا چاہیے جو کہ اس کا ہے تو یہ ہم نے verify کر دیا proof ہو گیا کہ a minus a t is equal to skew symmetric امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی آپ کابی پسند لے کہ اس کی practice بھی کر سکتے ہیں باقی example آپ خود کر لیں اگر کو کوئی query ہے تو facebook پاکستان home school پہ you can ask اور امید ہے آپ کو یہ lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور شیئر کریں sharing is caring آپ knowledge جو ہے وہ دوسروں کو دیں گے تو آپ